میں بھارت کا مسلمان راجہ میرا خواجہ ہے اس دیس کا سلطان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان دلی میں نظام الدین ممبئی میں علیہ جی کلیر میں میرا سابر ہے جن کی بڑی ہستی اور سہر برائلی میں رہتے ہیں رضا خان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان راجہ میرا خواجہ ہے اس دیس کا سلطان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان ڈی اے بی کوڈ بی ایس سی گی ایم کوڈ کریں وشو کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگنوں سے سالٹ اسائنمنٹس اور گائید بھاکل کریں سمپر کریں مہاکال کمپیوٹرز ڈی اے وی پی جی کولج کے پاس پنچ مدیرا مور سے دہینے سیوان لکوریا ماسی کا نمیت آئیں بچدانی مگاٹ بچدانی باہر نکالنا اور ڈیلیوری سے جڑی ہر سمسیاؤں کے لیے آج ہی آئیں ڈاکٹر وندنا کماری کے پاس پتہ ہے ڈاکٹر راما جی چودری سے سو قدم پورب ڈاکٹر کالنی سیوان ادھک جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں موکس تیم پھلپورا پنچائد کے یہ بسمبر پور گاہ ہٹے جہاں پر روا دیکھ سکتا نہیں کہ پورا مسلمان سمدھائے کے لگ بیٹھال بٹے روا سوچت ہوئی کہ آخر میں کہہ بیٹھال بٹے بڈی سی رحمدین خان جی کا گھر ہٹے اور یہاں کے ایک کو بھتی جی ہمارا پتہ چلالا ریفت جی کر عمر چھے سال کے باتے پرتی ایک دین روزہ رکھتی ہے چوبیس گھنٹہ کے بتائیں ہمی سی جوان آدمی اگر کو دھول جاؤں کی ایک دن بینا بھوکے پیٹ رو جا تو ہم سے کر رہی نہ جائی لیکن چھوٹا سا چھے سال کے حیات بچی ریفت چھو ایک مہینہ کا روزہ ہلا روزہ رکھ رہا ہلا بڑی کیا نام ہے ریفت ریفت اچھا یہ بتاؤ کتنے دنوں سے روزہ رکھ رہی ہو کتنے دنوں سے روزہ رکھ رہی ہو پانچ پانچ دن ہو گیا پیٹ میں تا چوہا کودتا ہوگا نائی کس کی لیے روزہ رکھی ہو رمزان کے لیے رمزان کے لیے اچھا یہ بتاؤ کون بولا رہا کون بولا کی تمہیں رمزان رہنا رمزان میں روزہ رہنا ہے پاپا کی چاچا بولا بتاؤ کیا بولا رہا آمی آمی بولی ہے اچھا یہ بتاؤ کی روزہ کا مطلب جانتی ہو کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ بڑی ہم رحمدین صاحب سے پوچھے کے چاہاں ہم رحمدین صاحب سے پوچھے کے چاہاں تین دس سال کے بڑھو تون روز روزہ رکھتا رہو ہاں پانچ دن لگتا ہاں پر تیک مہینہ رکھتا رہو ہاں 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 یہ بہت بڑا چیز بڑھتے کیا کولا ساکی روزہ رکھے کے چاہیں آمی آمی اچھا روزہ رکھلا سے کھا ہوا نیکی ملیلہ تب سمدھائیں پتاول با نیکی ملیلہ اچھا مولوی صاحب روزہ بتائیں چھے سال کے بچی دس سال کے بچی رمضان رکھتا لوگ مطلب کولیلا کی ہم سے کے ہندو دھر میں بھی ایک کولیلا کی برت رکھے نیسن وہی پرکار کے ایک مہینہ رمضان میں روزہ رہل بہت بڑھن چیز بڑھن چھوٹے بچوں پر روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں لیکن بچپنے سے ان کو عادت دلائی جاتی ہے تاکہ بچہ بھوک رہ سکے اور رمضان ہمارا مہینہ جو ہے بہت برکت والا مہینہ ہے اس میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کرتے ہیں تو ایک کے بدلے ستتر ملتا ہے اسی لئے بچے بھی اس مہینے میں زیادہ زیادہ نیکی کرتے ہیں ایک نیکی کرو گے ایک روپیہ دو گے ستر روپیہ دینے کا سواب ملے گا غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو غریب ہوتے ہیں ان کو صدقہ زکاة خیرات دیا جاتا ہے اس مہینے میں دینے سے زیادہ سواب ملتا ہے اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جس طرح گاڑی کی سروسنگ کرتے ہیں اسی طرح روزہ رکھنے سے پورے جسم کی سروسنگ ہو جاتی ہے کوئی بھی بیماری ہے اس روزہ کے صدقے سب دور ہو جاتی ہے روزہ ایک اصل چیز یہ ہے ہر چیز کا جو ہے گناہ جیسے آپ کرتے ہیں آپ کے جسم سے جو گناہ ہوا ہے روزہ رکھنے سے آپ کے پورے جسم کے پاپ جو ہے دھل جائے کرتا ہے اور جو بچہ بارہ سال کا ہو جاتا ہے تیرہ سال کا ہو جاتا ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے ضروری ہے اگر نہیں رکھے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے ہر مسلمان پر چاہے کوئی بھی ہو چاہے مول بھی ہو چاہے مولانا ہو چاہے عام مسلمان ہو سب پر روزہ رکھنا فرض ہے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ روزہ کو نہیں مانتے روزہ کہتے کہ ایک دو دن رہتے ہیں دو دن نہیں رہتے ہیں لیکن آپ بول لیں کہ یہ گناہ ہے بلکل اگر نہیں رکھے گا مسلمان تو گناہ ہے اس کی سجا اس کو ملے گی بلکل ملے گی اور روزہ غیروں نے بھی اس کی عزت کی ہے تو اس کو بھلا ملا ہے اس کو اچھا ہی ملی ہے تو ہندو سمدھائی میں بہت سارے لوگ دکھا جاتا ہے ہمارے گاہوں میں سرما جی لوگ ہیں ابھی ہمیں کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی پورے تیسو روزہ رکھتے ہیں تیسو روزہ بھی سرما جی لوگ ہیں ہاں وہ سرما جی ہے کوئی بتا رہا تھا مجھے مجھے تحقی کے ساتھ تو معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو ہمارے گاہوں کے سرما جی لوگ ہیں ان میں کچھ ہے کہ وہ تیسو روزہ رکھتے ہیں دکھی حیات کے ناد جنبی سے سکوہل یلا کیا نام پڑے گا محمد حیات محمد حیات آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا پڑتے ہیں ناد پڑتے ہیں ناد تھوڑا پڑ کے سنائیے چھوڑ دیئے میں بھارت کا مسلمان راجہ میرا خواجہ ہے اس دیس کا سلطان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان دلی میں نظام الدین ممبئی میں علیہ جی کلیر میں میرا سابر ہے جن کی بڑی ہستی اور سہر بریلی میں رہتے ہیں رضا خان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان راجہ میرا خواجہ ہے اس دیس کا سلطان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان چھوڑا تھا نہ چھوڑوں گا باطل یہ وطن میں تو باندھے ہوئے فرتا ہوں ماتھے سے کفن میں تو میں سان ہوں بھارت کی بھارت ہے میری جان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان کیوں دیشت سے بڑھ رایا؟ ایم چوڑا ہے تو مویل میں دیکھر مویل میں دیکھر مویل میں دیکھر مطلب ناد اس سے دیش کے ہیتھ میں جب مطلب بہت بڑا چیز بہت بڑا چیز بھارت دیش اور بھارت دیش کی ایک تا بھائی چارہ کی رواد دیکھ سکتا نہیں کی اجی ہندو بھی رہل ہے مسلمان بھی رہل ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ ناد پڑھ کے بھارت دیش کے اوٹھی ہانس کے جاگریت کلگلی بٹے جون پورا بھارت ورس میں گینہ جلا سب سے پہلے آپ کو ہم دھنیاواد دینا چاہتے ہیں کہ اس کڑاکے کے دھوپ میں ہمارے ہی آئے اور بھید بھاو جاتی سے دھرم کے اوپر اوٹ کر اور آپ نے یہاں پہ بہت کمتی سمیہ دیا اس کے لیے تہ دل سے آپ کو سکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاک رمجان مبارک کے دن میں آپ ہمارے جو چھوٹی بہن ہے ریفت پروین رافیہ پروین اور ہمارے چھوٹے بھائی آپ نے ناس سن بھی کیا حیات بابو تو یہ سب دیکھانے سے کیا ہوتا ہے لوگوں میں ایک جاگرکتا پیدا ہوتا ہے سمجھے تو یہ سب دیکھ دیکھ کے جو تمام لوگ ہیں وہ سوچیں گے کہ یہاں چھوٹے بچے رہ رہے ہیں روجہ تو ہم بھی رکھیں تو اس لیے آپ کو تہدیل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھ بے کیے ہم مسلمان ہیں ایمان میرا دھرم ہے اور رمجان کے دن میں ہم لوگ بہت ایسے لوگ ہیں جو دل میں ایک دوسرے سے کینا رکھتے ہیں وہ بھی مطلب تو ہم لوگ کا کام ہے محبت بڑھانا اور لوگ جو دل میں جیسے رکھتے ہیں سب اوپر اولا دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ کا کوسیس رہتا ہے کہ ہم لوگ جیتنے جاتی دھرم سے اوپر اوٹ کے مل باڈ کے ساتھ میں رہے کھیلے کودے اید میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہولی میں بھی آپ دیکھتے ہیں سب لوگ میل کر اور آپ تو ہمارے میتر ہیں آپ کے ساتھ بھی ہم گھومے رہے ہیں آپ تو سب دیکھتے ہی ہیں تو اس لیے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے نہ کچھ لے کر آئے ہیں نہ کچھ لے کر جائیں گے اس لیے میل باٹ کے رہیے خوشی سے رہیے ماں باپ کا خدمت کیجئے اور وہ دیکھ سکتا نہیں کہ یہ بہت اچھا لگتا کہ ہم سن کے ایگو نیک والا کام کرتا نہیں کرٹیسائج کرے والا لوگ تو کرٹیسائج کروے کریں لیکن اسے فرق پڑے والا نہیں کہ یہ بھارت دیش ہٹے ایکتا اور خندتا کے دیش ہٹے اور پرتیک لوگ کے آپن آجادی بات ہے اور وہاں دیکھ سکتا نہیں کہ چھوٹا سا بچی ریفت اور ایک چھوٹا سا بچہ حیات اور ایک چھوٹا سا بچی رافیا ریفت روزہ رکھ لے بھالو ایک کو نم ماملی بات نہیں کھے بیڈیو کو سیئر کریں تاکہ لوگ میں زاگروکتا پھائلو اور جہین مان سکتا والا لوگ باتیں اکرام ایک سوچ پائدہ ہوکو کی مسلمان بھی ہم سن کے دیش کھاتی ایکو ستم بڑے ہم سن کھاتی دیش کھاتی گو بہت بڑا چیز بڑے او چیز کے غلط طریقہ سے نہ دیکھا لیا برحال روزہ کھتری مائچ بکس